سب سے پہلے ہم سنبھل کی ہنسہ کو لے کر آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں سنبھل میں دنگوں کی خبروں کو دیکھ کر آج دیش بھر کے پولیس والے اور ان کے پریوار سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہوں گے سنبھل جیسی ہنسہ گھٹناوں کے بعد جس طرح کے سوال اٹھائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر آج دیش کا ہر پولیس والا یہی سوچتا ہوگا کہ وہ کرے تو کیا کرے وہ دنگائیوں کو روکے عام جرہتہ کی جان بچائے پبلک پروپٹی کی رکشہ کرے یا اپنی خود کی جان بچائے وہ کیا کرے پولیس کو ٹریننگ سکول میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے کرتوے بتائے جاتے ہیں ڈیوٹی سمجھائے جاتی ہے وہ اس کا پالن کرے یا وہ دنگائیوں کے بارے میں سوچتا رہے گھٹنا کے بعد وپخش کے نیتا کیا کہیں گے میڈیا میں کیا خبریں آئیں گی اس کے بارے میں سوچے یا قانون ویوستہ کو بنائے رکھنے کا اپنا کرتوے نبھائے کئی بار یہ دونوں راستے الگ الگ ہوتے ہیں یہ دونوں ہی راستے الگ الگ دشاؤں میں جاتے ہیں اور پولیس کرمیوں کو ان میں سے ایک راستہ چننا ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے اگر کسی علاقے میں دنگے ہو جائیں اور ان دنگوں کے دوران پولیس اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے تو آپ کیا کہیں گے آپ سب یہی کہیں گے کہ پولیس دنگائیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس نے پورے علاقے کو دنگوں کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا پولیس کا پہلا اور آخری کرتب میں ہوتا ہے قانون ویوستہ کو بنائے رکھنا اور ان دنگوں کو کسی بھی حال میں روکنا جنتہ کی رکشہ کرنا اور اس کے لیے پولیس ہر وہ قدم اٹھاتی ہے جو اس سمیں آوشک ہوتے ہیں لیکن سوچی اگر انہی دنگوں کو روکنے کے لیے پولیس کی آلوچنا کی جائے کہا جائے کہ پولیس کو دنگائیوں کے خلاف کاروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ پولیس کے ساتھ کتنی بڑی نائنصافی ہوگی سنبھل کی ہنسہ پر ابھی ہمارے دیش میں بلکل یہی ہو رہا ہے ہمارے دیش میں خاص ورک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنبھل میں ہنسک بھیڑ نے صرف پتھراب ہی تو کیا تھا کچھ پتھر ہی تو پھیکے تھے کیا ضرورت تھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پتھراب کرنے والی بھیڑ مسلمانوں کی نہیں ہوتی تو پولیس کبھی ایسی سخت کاروائی نہیں کرتی لیکن پولیس نے یہ سب کچھ جانبوجھ کر کیا اور اس کے قارن اس ہنسہ میں چار لوگوں کی موت ہو گئی آج بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پولیس نے سنبھل میں ہنسہ کو روک کر کوئی غلط کام کیا ہے کیا اس پتھراب کے دوران پولیس کو اپنی آتم رکشہ نہیں کرنی چاہیے کیا پولیس کے جوانوں کو اس پتھر بازی میں مر جانا چاہیے تھا یا پولیس کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ کب یہ پتھراب بند ہو اور یہ دنگائی اپنا کام کر کے اپنے اپنے گھر واپس جائے کیا ہمارے دیش کے پولیس والوں کو اپنی جان کی رکشہ کرنے کا عدیقار نہیں ہے کیا انہیں زندہ رہنے کا عدیقار نہیں ہے کیا ہمارے دیش کے جو پولیس والے ہیں ان کے پریوار نہیں ہیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ہر کوئی ہنسہ کرنے والی بھیڑ کا بچاو کر رہا ہے لیکن پولیس کی بات کوئی نہیں کر رہا اور یہاں ہم صرف ایک راجے کی پولیس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہر راجے میں جو پولیس ہے ہر پولیس کرمی کی بات کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں ان کا بھی پریوار ہوتا ہے ان کے بھی بیوی بچے بڑے ماتا پتا ہیں اور یہ پریوار ان پر آشرت ہے اور انہیں بھی آتم رکشہ کا پورا عدیقار ہے سنبھل میں پولیس نے جو کچھ کیا وہ اس وقت کی ستی میں قانون ویوسطہ کو بنائے رکھنے کے لیے شاید ضروری تھا وہاں اکھٹا ہوئی ہنسک بھیڑ پولیس پر پتھر برسا رہی تھی گھروں کی چھتوں سے پولیس پر حملہ ہو رہا تھا جس میں مہلائیں بھی پتھر بازی کر رہی تھی اور آج آپ دیکھئے گا ہم آپ کو آج وہ تصویریں دکھانے والے ہیں جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ چھتوں پر چڑھ کر مہلائیں بھی پولیس پر پتھر پھینک رہی تھی پولیس سے اس کے ہتھیار لوٹے جا رہے تھے اور دنگائیوں کے پاس دیسی کٹے اور دیسی تمنچے تھے ایسی ستی میں اگر پولیس اس ہنسا کو نیانترت کرنے کے لیے کاروائی نہ کرتی تو پھر کیا کرتی ان دنگائیوں سے دوستی کر لیتی اس ہنسا میں بیس سے زیادہ پولیس والے گھائل ہوئے ہیں جن میں دو جوانوں کے پیر میں گولی لگی ہے اور کچھ پولیس والوں کے سر اور ہاتھوں میں بھی چوٹ آئی ہیں اگر اس دن پولیس اپنا بچاو نہ کرتی تو شاید ان گھائل پولیس والوں کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن آج اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا اور ہمارے دیش میں اصل میں پولیس کی کبھی کوئی بات کرتا بھی نہیں آپ شاید جانتے نہیں کہ بھارت میں ہر سال چالیس ہزار سے زیادہ دنگے اور ہنسا کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ہر سال ان دنگوں اور اپرادیوں سے سنگھرش کرتے ہوئے سات سو پولیس والے شہید ہو جاتے ہیں لیکن کیا کسی نے کبھی ان پولیس کرمیوں کا دھرم اور ان کی جاتی جاننے کی کوشش کی ہے کیا آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ جو پولیس کرمی شہید ہوئے جن کی جان چلی گئیں جن کے بچے انات ہو گئے ان میں کتنے او بی سی تھے کتنے دلت تھے کتنے اگڑی جاتی کھیتے اور کس دھرم کے کتنے پولیس کرمی تھے کیا آپ نے کبھی یہ بریک اپ جاننے کی کوشش کی ہے سنبھل میں پتھر پھینکنے والوں کا دھرم تو سب کو دکھائی دیا لیکن یہ پتھر جن پولیس والوں پر پھینکے جا رہے تھے کیا کسی نے ان کا دھرم یا ان کی جاتی چیک کرنے کی کوشش کی ہے دیش میں جہاں بھی دنگے اور ہنسک تکراب ہوتا ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے وہاں پولیس انہیں نیانٹریت کرنے کے لیے سب ہی ضروری قدم اٹھاتی ہے اور پولیس کا یہ کرتب ہے انہیں ان کی ٹریننگ میں یہی سکھایا جاتا ہے ممبئی مجھے چھبیس گیارہ کا حملہ ہوا تھا اور کانسٹیبل تکرام اوملے آتنکوادی اجمل کساب کو زندہ پکڑنے کے لیے اپنی جان پر کھیل رہے تھے اس سمیں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا تکرام اوملے چاہتے تو وہ بھی اپنے پریوار کے بارے میں سوچ سکتے تھے اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچ سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کے پریوار کے بارے میں سوچا اپنے پریوار کے بارے میں نہیں سوچا وہ جانتے تھے کہ اگر کساب کو اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تو کساب نہ جانے کتنے اور لوگوں کی جان لے لے گا ان تمام لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس بہادر پولیس کرمی نے اپنی جان دے دی اور انہی حملوں میں ایٹی ایس کے اس سمیے کے چیف ہمنت کر کرے بھی شہید ہوئے تھے ڈلی کے باتلہ ہاؤس انکاؤنٹر میں ڈلی پولیس کے انسپیکٹر مہن چندر شرمہ شہید ہوئے تھے حال ہی میں گجرات اور ڈلی سمیت کئی شہروں میں پولیس والوں نے اپنی شہادت دی لیکن ہمارے دیش میں ان پولیس کرمیوں کی کبھی اتنی بات نہیں ہوئی جتنے ہنسہ کرنے والے اور حملہ کرنے والے اپرادیوں کی ہوتی ہے ہمارے دیش کے نیتہ کبھی ان پولیس کرمیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے کبھی انہیں ان کا مددہ نہیں اٹھاتے اگر کوئی دنگائی کسی خاص ورک کا ہوتا ہے کسی خاص جاتی کا ہوتا ہے کسی خاص دھرم کا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتہ آواز اٹھاتے ہیں سنسد تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں جو سات سو پولیس کرمی ہر سال اپنی جان دے دیتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات تک نہیں کرتا ان کا مدہ کوئی نہیں اٹھاتا جب کوئی یوہ پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کی بہت کڑی ٹریننگ ہوتی ہے سرکار اس پر پیسہ خرچ کرتی ہے اور جب وہ پولیس والا شہید ہو جاتا ہے یا گھائل ہو جاتا ہے تو اس سے سوچئے دیش کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور اسی لئے آج ہم یہی کہیں گے کہ پولیس پر سوال اٹھانے سے پہلے کسی کو بھی ہزار بار سوچنا چاہیے اپنے آپ کو پولیس کی استحتی میں رکھنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پولیس ہمیشہ صحیح ہی ہوتی ہے اور پولیس کبھی غلط نہیں ہو سکتی ایسا بھی ہوتا ہے بلکہ ہم آج یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس دیش میں ہر سال چالیس ہزار دنگے اور ہنسا کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو یہ گھٹنائیں پولیس نہیں کرتی اس ہنسا کے پیچھے پولیس کا ہاتھ نہیں ہوتا پولیس تو انہیں روکتی ہے اور انہیں روکنے کے لیے پولیس دوارہ اٹھائے گئے قدموں پر راجنیتی کرنا اور انہیں دھرم کے حساب سے بانٹنا راجنیتی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اس دیش کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور ہمارے پولیس بلکہ منوبل کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے سوچئے جب اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو ہمارے پولیس کرمیوں کا منوبل کتنا گر جاتا ہوگا جب انہیں یہ لگتا ہوگا کہ اس دیش میں لوگوں کو ہماری جان کی کوئی چنتہ نہیں لیکن دنگائیوں کی جان کی چنتہ میں سب پڑے ہوئے ہیں حال ہی میں شملہ میں مسجد کا ورود کرنے والے ہندوؤں پر وہاں کی پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا لیکن اس سمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لاتھی چارج ہندوؤں کے خلاف ہوا ہے لیکن سنبل میں پولیس کی کاروائی کو ہمارے دیش کا ایک خاص برگ مسلم ورودھی بتا رہا ہے یعنی پولیس کی کاروائی کو بھی دھرموں کے آدھار پر بانٹ دیا گیا ہے ہندوؤں کے خلاف پولیس کاروائی کرے تو ٹھیک ہے کسی اور دھرم کے خلاف کرے تو غلط ہے آج اتر پردیش کی پولیس نے سنبل کے ان دنگائیوں کی کچھ تصویریں آپ کے لیے بھیجی ہیں پولیس نے کہا ہے کہ وہ ان پتھر بازوں کے پوسٹر اب پورے شہر میں لگائے گی اور ان لوگوں کی پہچان کر کے ان سے ہنسہ میں ہوئے نقصان کی پوری بھرپائی لی جائے ان پتھروازوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہلائیں بھی شامل ہیں اور پولیس نے آج ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں یہ مہلائیں پولیس پر مکان کی چھت سے پتھراو کرتی ہوئیں صاف دیکھ رہی ہیں اب ذرا سوچئے کیا اس ہنسہ کو اور ان لوگوں کو پولیس کو نہیں رکھنا چاہیے تھا جب یہ مہلائیں چھتوں پر چڑھ کر پولیس پر پتھر پھیک رہی تھی اس سمیں پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجی تو ان دنگائیوں کی تصویریں پورے دیش نے دیکھ لی آج بڑا سوال یہ ہے کہ یہ دنگائی صاف دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ہنسہ پر اتارو تھے ان کے ساتھ پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا ان کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے تھی کیا انہیں دنگے بھڑکاتے رہنا چاہیے تھا انہیں کھلا چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا ہمارے پاس اس ہنسہ کا آج ایک اور ویڈیو ہے جس میں یہ دنگائی سی سی ٹی وی کیمروں کو توڑتے ہوئے آپ کو صاف دکھائی دیں گے اب ذرا سوچئے ہنسہ سے پہلے ان کیمروں کو توڑنے کے پیچھے ان دنگائیوں کی کیا منشاہ ہو سکتی ہے اور یہ لوگ کس مقصد سے سڑکوں پر اپنا چہرہ چھپا کر نکلے تھے ذرا دھیان سے سوچنے کی کوشش کیجئے جو تصویریں ابھی آپ نے دیکھیں اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے اور ان دنگائیوں نے کیسے ان سی سی ٹی وی کیمرے کو ان کیمراز کو توڑا اب ذرا ان کی منشاہ کو سمجھئے کوئی بھی وقتی سی سی ٹی وی کیمرے کو توڑنا کیوں چاہے گا اگر پولیس اتیاجار کر رہی ہے اگر پولیس ان لوگوں کا دمن کر رہی ہے ان پر اتیاجار کر رہی ہے تو پھر یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہی تو سب سے بڑا سمجھ ہوتے تب ہی تو یہ ساری تصویریں لوگوں کے سامنے جاتی ہیں اور پولیس ایکسپوز ہو جاتی ہیں پوری دنیا کو پتا چل جاتا کہ پولیس ان شریف لوگوں پر کیسے اتیاجار کر رہی ہے لیکن یہ جو شریف لوگ ہیں اگر یہ بے قصور ہیں اگر ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو پھر یہ سی سی ٹی وی کیمرے کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کیا منشا ہو سکتی ہے یہ تمام شریف لوگ شہری شریف ناغرک یہ اپنا چہرہ ڈھک کر سڑکوں پر کیوں نکلے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ پتھر کہاں سے آئے ہیں آج پورے دیش کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر بار ہمارے دیش میں جب کوئی دنگا ہوتا ہے ہر بار جب کوئی ہنسہ ہوتی ہے تو ان دنگائیوں کو بچانے کے لیے پہلے ان کا دھرم چیک کیا جاتا ہے ان کی جاتی چیک کی جاتی ہے جو بھی جاتی نکلتی ہے جو بھی دھرم نکلتا ہے اس دھرم اور جاتی کی راجنیتی کرنے والے نیتا ترنت سکریے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر راجنیتی کی جاتی ہے تیکن اس سب سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دیش کی جو پولس ہے سرکشہ بل ہیں ان کا منوبل ٹوٹ جاتا ہے اور آگے سے جو کچھ اس بار ہمیں سنبھل میں دیکھنے کو ملا اگلی بار اس دیش میں جب کوئی دنگا ہوگا جب کوئی ہنسک گھٹنا ہوگی تو اس سمیں جو پولس والے ان دنگائیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے ان کے من میں کتنا کنفیوزن پیدا ہو جائے گا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگا کر دیکھیں ان تصویروں سے آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ بھارت میں الف سنکھک مسلم خطرے میں ہیں یا نہیں اب ہم آپ کو بنگلہ دیش لے کر چلیں گے جہاں الف سنکھک ہندو ضرور خطرے میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوان شری کرشن کے بھگت وہاں پر بہت خطرے میں آگئے ہیں بنگلہ دیش کی انترم سرکار نے ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ وہ اس کون کو ایک دھارمک کٹر پنتی سنگٹھن مانتی ہے اور اس کون پر پرتبند لگانے کی آپچارکتاؤں کو وہ پورا کر رہی ہے سرکار نے یہ جانکاری ایسے سمعے میں دی ہے جب اس کون کے مکھے پجاری چنمے کرشن داس بنگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف ہنسہ کا مدہ اٹھا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی پولس نے انہیں دیش دروہ کے آروپ میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے چنمے کرشن داس پر آروپ ہے کہ ان کے سمرتھکوں نے بنگلہ دیش کے راشتے دھوج کا اپمان کیا اور وہ بنگلہ دیش کو اس کون کا کہنا ہے کہ یہ سارے آروپ غلط ہیں اور محمد یونس کی سرکار نے یہ گرفتاری ہندووں کو سزا دینے کے لیے کی ہے اور اب بنگلہ دیش میں اس کون پر ہی بین لگانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس طرح کا لاکشن لگانا بینہ کسی تتھے کے یہ بہت دکھت ہے ریڈکل ارگنیزیشن کا تقمہ دیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایک مہینے سے جو اسلامیس لوگ ہیں وہ لوگ بولے تھے کہ اس کون کو ٹیرریسٹ آرگنیزیشن گھوشید کر کے بین کر دیا جائے وہاں کے ایٹرونی جنرل نے ساتھ کچھ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ ریڈکل آرگنیزیشن بول رہے ہیں یہ بھی بہت دکھت ہے اس کون دنیا کی سب سے بڑی ہندو سنستاؤں میں سے ایک ہے جو دنیا بھر میں بھگوان شری کرشن کے اوبدیشوں کا پرچار کرتی ہے اور اس کی ستھاپنا ورش 1966 میں ہوئی تھی اس کون کا پورا نام ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی فور کرشنا کانشیسنس دنیا کے ساٹھ سے زیادہ دیشوں میں اس کون کے چھے سو پچاس بندیر ہیں اور یہ سنستہ بھارت میں پرتی دن بارہ لاکھ اور بانگلہ دیش میں بھی ہر دن پچاس ہزار سے زیادہ بچوں کو کھانا کھلاتی ہے بانگلہ دیش کی سرکار جس جماعت اسلامی کو اب کٹر پنتی سنگٹھن نہیں مانتی اس نے تو بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھمائے ہیں لیکن اس کون نے کبھی ایسا نہیں کیا اس کون بھگوان شری کرشن کے بھگتوں کا ایک ایسا سموہ ہے جو شانتی مانوتہ سمردھی اور صدبھاو کے ویچاروں پر چلتا ہے جب آپ اس کون کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو بھگوان شری کرشن کے بھگتی گیت گاتے ہوئے اس کون کے انویائی اور بھگوان گیتہ کی پرتی بانٹتے ہوئے کرشن بھگت یاد آتے ہیں اور آپ کو ان میں آکرمکتہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتی لیکن بانگلہ دیش میں آج اسے کٹر پنتی سنگٹھن بتا کر اس کون پر بین لگانے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ ہندو دھرم اور بھگوان شری کرشن کے بھگتوں کا ایک بہت بڑا اپمان ہے ہندو دھرم دنیا کا سب سے شانتی پریہ دھرم ہے ہندو دھرم کے اتحاس میں آپ کو کہیں بھی ہنسا اور اگر ویچاروں کا ادھارن نہیں ملے گا یہ دنیا کا اکلوتا ایسا دھرم ہے جس نے دوسرے دھرم اور پنتوں کی سنسکرتی ان کے ویچار یہاں تک کہ ان کی بھاشا کا سمبان کیا ہے اور یہ ان کے ساتھ گھلنے ملنے میں سب سے زیادہ سہج رہا ہے اور آج بھی جب سناتن دھرم کو ہندووں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تب بھی یہ دھرم اتیجت نہیں ہوا بلکہ بانگلہ دیش میں بھگوان کرشن کے بھگت اس دمن کو بھی چپ چاپ سہ رہے ہیں ہم تو آج اس بات پر بڑے حیران ہیں کہ بھارت میں بھی آج زیادہ تر لوگ شان تھے بھارت میں سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ اور کرشن بھگت اس کے بارے میں ابھی کوئی چرچہ تک نہیں کر رہے اور بھارت کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں بانگلہ دیش کے ہندو شاید اس سمیں خطرے میں دکھائی نہیں دے رہے ہمارے دیش بھارت میں ایک سو سولہ کروڑ ہندو رہتے ہیں لیکن کولکتہ میں اس کون کے کرشن بھگتوں اور کچھ پارٹیوں کو چھوڑ کر دیش میں کہیں بھی اس بین کے خلاف کوئی ویرود پردرشن نہیں ہوا ہے آج بانگلہ دیش میں ہندو فوبیا کے قارن اس کون جیسی سنسطھاؤں اور اس سے جڑے لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے ان کا دمن ہو رہا ہے ان پر اتیاچار ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ دنیا بھر کے کرشن بھگتوں کے لیے ایک اپمان جیسی بات ہے بہت خطرناک بات ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ورش انیس سو اکھتر میں جب پوروی پاکستان بانگلہ دیش بنا تھا یعنی جب بانگلہ دیش کا جنم ہوا تھا اور بانگلہ دیش کی ایک بڑی آبادی بھوک سے مر رہی تھی غریبی سے ترست تھی تب اسی اسکون نے بانگلہ دیش کے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی تھی اس سمیں اسکون کی اپیل پر اگست انیس سو اکھتر میں مشہور ستار وادک پنڈت روی شنکر اور جارج ہیریسن نے نیو یورک کے میڈیسن سکوئر گارڈن میں ایک کانسرٹ کیا تھا جارج ہیریسن بریٹن کے مشہور بینڈ دا بیٹلز کے گیٹارس تھے اور اس کانسرٹ سے انہوں نے اسکون کے ساتھ مل کر آج کے حساب سے سو کروڑ روپے سے زیادہ کا چندہ جھٹایا تھا جس سے بانگلہ دیش کے لوگوں کو بھک مری سے بچائے گیا لیکن آج اسی بانگلہ دیش کی سرکار نے یہ کہا ہے کہ اسکون ایک دھارمک کٹر پنتھی سنگٹھن ہے اور ہم اس پر بین لگانا چاہتے ہیں انیس سو اکھتر کی تصویریں آپ دیکھ لیجی پرانی تصویریں آج آپ کے لئے نکال کر لائے ہیں جب اسکون نے یہ کانسرٹ کرایا تھا بانگلہ دیش میں لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آج اسی بانگلہ دیش میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکون ایک کٹر پنتھی سنگٹھن ہے اسکون سے نفرت کے پیچھے چن میں اکرشن داس ایک بہت بڑا کارن ہے جو محمد یونس پر آٹھ مانگوں کو لے کر لگاتار دباؤ بنا رہے تھے یہ مانگے کیا تھی ہندووں کے خلاف ہنسوں کو روکا جائے ہندووں کی سرکشہ کے لئے ایک نیا قانون بنے پیڑت ہندووں کو سرکار سے نیائے اور معافضہ ملے اور سرکار میں الف سنکھکوں کا ایک الگ منترالے بنے یہ سارے قانون اور منترالے کا عدکار بھارت میں الف سنکھک مسلمانوں کو ورشوں سے مل رہا ہے ہمارے دیش میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری مانگے ہمارے دیش میں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں ہمارے دیش میں تو اس پر عمل ہو رہا ہے الف سنکھکوں کا ایک الگ منترالے ہیں الف سنکھک ہمارے دیش میں بہت بڑا مددہ ہیں کوئی سرکار حمد نہیں کر سکتی الف سنکھکوں کو ہاتھ لگانے ہیں ہمارے دیش میں عدالت ہیں جو الف سنکھکوں کا بچاو کرتی ہیں انہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں انہیں سرکچہ دیتی ہیں لیکن بانگلہ دیش میں اگر آپ سوچئے ان مانگوں میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے کسی کو اس میں کون سی غلط مانگ ہے لیکن بانگلہ دیش میں ہندووں نے جب یہ مانگ کی تو وہاں پر ان کا دمن شروع ہو گیا اور اب یہ دمن اور بھی زیادہ آنے والے دنوں میں بڑھنے والا ہے یہ کم نہیں ہوگا 26 نومبر کو جب چن میں کرشن داس کو چٹگاؤں کی عدالت میں پیش کیا گیا تب وہاں سینہ اور ہندو پردرشنکاریوں کے بیچ ایک اور ٹکرا ہوا اور آروپ ہے کہ اس میں سینہ کی طرف سے کٹرپنتیوں کا ایک گھٹ بھی شامل تھا جس نے سیف الاسلام نام کے ایک وکیل کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی اور اب بانگلہ دیش کی سرکار کہہ رہی ہے کہ اس وکیل کو ہندو پردرشنکاریوں نے مارا ہے اور یہ خبر بانگلہ دیش میں پھیلنے کے بعد وہاں ہندووں کے خلاف اب پھر سے نفرتی ہنسہ شروع ہو گئی اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں بانگلہ دیش کے کٹرپنتی کھولے آم ہندووں کو پکڑ پکڑ کر دھرم کے آدھار پر ان کی ہتیا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے لیے کھولے آم ایک ریلی نکالی جا رہی ہے بانگلہ دیش میں ایک زمانے میں 22 پرتشت ہندو تھے جو آج گھٹ کر صرف ساڑھے سات پرتشت رہ گئے ہیں اور اگر یہی حالات رہے تو بانگلہ دیش میں شاید یہ ساڑھے سات پرتشت ہندو بھی بچیں گے نہیں لیکن سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے دنیا بھر کے مانو عدکاروں کے سنگٹھن دنیا بھر کی پریس دنیا بھر کا میڈیا دنیا بھر کے دیش جو اپنے آپ کو مانو عدکاروں کا چیمپئن کہتے ہیں جو بات بات پر بھارت کو چیتابنی دینے لگتے ہیں کہ ہمارے دیش میں الف سنگ کے خطرے میں وہ تمام دیش وہ تمام سنگٹھن وہ تمام میڈیا وہ تمام نوبل پیس پرائز جیتنے والے لوگ سب کے سب ہندووں کے دمن پر چپ بیٹھے کسی نے بھی ایک بار بھی آواز نہیں اٹھائیے اور یہ جو چپی ہے یہ بہت خطرناک ہے اور اب تو جو کرشن بھکتوں کی سنستہ ہے اس کون وہ بھی خطرے میں آگئی ہے بنگلہ دیش میں ہمارے دیش میں جو نیتہ یہ سوچ رہے تھے کہ مہاراشت میں مکہ منتری کی کرسی کو لے کر معاملہ پس سکتا ہے ان لوگوں کے لیے آج ایک بری خبر آئی ہے آج ایک نات شندے نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے تین بڑے اعلان کی پہلا انہوں نے مہاراشت کے مکہ منتری کے پد پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا ہے دوسرا انہیں بی جے پی کا مکہ منتری بننے سے کوئی آپتتی نہیں ہے تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منتری موڈی مہاراشت کے مکہ منتری کو لے کر جو بھی فیصلہ لیں گے وہ فیصلہ انہیں منظور ہوگا مکہ منتری میں تو کل آدھرنیا پردھان منتری جی سے بھی بات کی ان کو بھی کہا سرکار بنانے میں ہماری طرف سے کوئی ارچن نہیں ہے آپ نیرنے لے لو جیسے آپ کے بھارتی جنتہ پانٹی کو آپ کا نیرنے انتیم رہتا ہے ہم بھی مہارا یوتی کے کون لیڈر ہے ڈڈے کے لیڈر کون ہے موڈی جی ہے امید بھائی ہے تو ان کو کہا کہ ہم میں نے امید بھائی جی کو بھی فون کیا موڈی جی بھی کو بھی فون کیا سرکار بنانے میں ہماری طرف سے کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی اڈتن کوئی بھی کچھ بھی کسی کو طرح کا اڈندہ نہیں ہے آپ بے شک آپ نیرنے لے لو اس نیرنے کی تعمل ہو جائے گی نیرنے کی عمل ہو جائے گی ایکنات شندے مکہ منتری کی ریز سے تو باہر ہو گئے انہوں نے آج یہ کہہ دیا کہ جو موڈی جی فیصلہ لیں گے پردھان منتری جو موڈی جو بھی مہاراش کے مکہ منتری کو لے کر فیصلہ لیں گے وہ انہیں منظور ہوگا لیکن لوگ سبا میں ایکنات شندے کی پارٹی یعنی شیف سینہ کے کل ملا کر سات سانسد ہیں جو پردھان منتری موڈی کی انڈی اے سرکار کا حصہ ہیں اور اس سرکار کو سمرتھن دے رہے ہیں اور یہ بات مہاراش میں مکہ منتری چنتے وقت بی جی پی کے دماغ میں ضرور رہنی چاہیے اور رہے گی بھی کیونکہ اس سمیں بی جی پی کے اندر میں جو سرکار بنا کر بیٹھی ہے وہ بی جی پی کی اکیلی کی سرکار نہیں ہے وہ انڈی اے کی سرکار ہے اور بی جی پی کے جو نمبر ہیں اس سمیں کے اندر میں وہ ایسے ہیں کہ اس سمیں ان کے لیے ایک ایک لوگ سبا سیٹ ضروری ہے یہ بات مہاراشٹ میں مکہ منتری پد کا فیصلہ کرتے سمیں بی جی پی کے شیش نیترتو کے دماغ میں ضرور رہے گی کل دلی میں دیویندر فرنویس ایک ناتشندے اور اجید پوار کی ملاقات بی جی پی کے شیش نیترتو سے ہوگی اور اس سے پہلے دیویندر فرنویس نے کہا ہے کہ مکہ منتری کے پد پر جو فیصلہ ہوگا وہ سرو سمتی سے ہوگا ہماری مہایوتی میں کبھی بھی کوئی ایک دوسری کے پرتی الگ مت یہ رہا نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ساتھ میں بیٹھ کر دننے کیے ہیں اور چناؤ سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ چناؤ کے بعد ساتھ میں بیٹھ کر دننے کریں گے کچھ لوگوں کے من میں جو شنکائے تھی ان کو دور کرنے کا کام سنمانی ایکنا چندے جی نے کیا ہے جلد ہی ہم ہماری نیتاؤ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اچھی تنینے کریں گے تو اس سمیں سب سے سرل جو فورمولا ہے وہ تو یہ ہے کہ دیویندر فرنویس کو بی جے پی مہاراشت کا نیا مکھے منتری بنا دے ایک بار پھر سے اور شندے کی شیو سینہ اور عجید پوار کی ان سی پی کو ایک ایک اپ مکھے منتری دے دیا جائے یعنی فرنویس مکھے منتری بن جائے اور یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں شیو سینہ اور ان سی پی ان کا ایک ایک نیتہ اپ مکھے منتری بن جائے اور اس طریقے سے نئی سرکار بنیں اب اس کے علاوہ اور کیا فورمولا ہو سکتا ہے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ناتشندے کو دوبارہ سے مکھے منتری بنا دیا جائے تو پھر دیویندر فرنویس کیا کریں گے دوسری بات یہ ہے کیا ایک ناتشندے مکھے منتری بننے کے بعد اپ مکھے منتری بننے کے لئے تیار ہوں گے یہ بھی ایک الگ پریشانی ہو سکتی ہے تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ناتشندے کو کندر میں لے لیا جائے اور ایک ناتشندے کی پارٹی میں کسی اور کو اپ مکھے منتری بنا دیا جائے بہت سارے کمبینیشنز ہو سکتے بہت سارے فارمولے اس سمیں ہو سکتے اور ان پر اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ کو آنے والے سمیں میں پتا چل جائے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے یہ خبر آپ تک ہم پہنچائے اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا مہلائیں سینہ میں شیرش پدوں پر سیوائیں دینے کے لیے سکشم نہیں ہیں اور آخر بھارت کی سینہ میں مہلہ کمانڈنگ آفیسرز کی نیترتو شیلی پر سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں یہ بحث اس چٹھی کو لے کر شروع ہوئی ہے جو لیپنین جنرل راجیو پوری نے بھارتی سینہ کے ایسٹرن آمی کمانڈر کو لکھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ سینہ کی ایک یونٹ کا نیترتو کر رہے تھے تب اس کا حصہ رہی آٹھ مہلہ مہلہ کمانڈنگ آفیسرز کی کارے شیلی پورش کمانڈنگ آفیسرز سے کافی الگ تھی وہ اپنی سمکشہ اور انبھو کے آدھار پر اس چٹھی میں لکھتے ہیں کہ مہلہ کمانڈنگ آفیسرز کشل تامے پیچھے ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جشن مناتی اپنے جونئرز کے لیے ان کا ویوار ٹاکسک ہوتا ہے وہ اپنے سہیوگی ادھیکاریوں کا پرس پر سمان نہیں کر پاتی ان میں پوروہ گرہ اور اوشواس کی بھاونا زیادہ ہوتی ہے اور ان کا جو نیترتو ہے وہ کل ملا کر کمزور ہوتا ہے راجیو پوری نے یہ ساری باتیں ان آٹھ مہلہ کمانڈنگ آفیسرز کے لیے لکھیں جو ان کی یونٹ کا حصہ تھی لیکن اس پتر کے سابجنک ہونے کے بعد ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ کیا بھارتی سینہ میں شیرش پدوں پر مہلہ آفسروں کی نیوکتی نہیں ہونی چاہیے ورش دوہزار بیس میں سپریم کورٹ نے اپنے اتحاسک فیصلے میں کہا تھا کہ اب مہلائیں بھی سینہ میں کمانڈنگ آفیسرز بن سکتی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کا سب نے سواگت کیا اسی فیصلے کے بعد بھارتی سینہ میں شیرش پدوں پر مہلاؤں کی نیوکتی شروع ہوئی اور آج بھارتی سینہ میں کل ملا کر ایک سو آٹھ مہلہ کمانڈنگ آفیسرز ہیں لیکن اس ایک چٹھی نے ان سبھی مہلاؤں کی نیترت و شہلی پر گمبیر پرشنچن لگا دیئے اور اس کی دیش میں اب بہت چرچہ ہو رہی ہے شاید کچھ پرش ایسا سوچ بھی رہے ہوں گے کہ مہلائیں تو ایسے کاموں کے لیے بنی ہی نہیں ہیں مہلاؤں کو سینہ میں بڑے پدوں پر نہیں ہونا چاہیے اور بہت جو سنسٹیو پوسٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر نہیں ہونا چاہیے بورڈر کے علاقوں میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ مہلاؤں کو لے کر یہ دھارانہ بنانا ان کے ساتھ ایک انیائے کرنے جیسا ہوگا سینہ میں مہلہ کمانڈنگ آفیسرز کی نیوکتی صرف چار سال پہلے ہی شروع ہوئی ہے اور ابھی مہلاؤں کو اس کی ٹریننگ کے لیے پریابت سمیں بھی نہیں ملا ہے ابھی تو اس پورے پرکریہ کی شروعات ہی ہوئی ہیں ایک طرف سینہ میں پرش ہیں جو شروعات سے ہی ان بڑی بڑی بھومکاؤں میں رہ کر کام کر رہے ہیں ان بڑے بڑے پدوں پر رہ کر شروع سے کام کر رہے ہیں دوسری طرح مہلائیں ہیں جنہیں کہیں اب کہیں جا کر صرف کچھ سال پہلے ان بڑے بڑے پدوں پر اپنی بھومکا نبھانے کا موقع ملا ہے ورش دو ہزار بیس سے پہلے ہمارا دیش کبھی بھی مہلہ افسروں کو کمانڈنگ آفیسر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا اور انہیں کبھی بھی اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی گئی کہ بھوشے میں وہ کمانڈنگ آفیسرز بن سکیں اسی لیے اس طرح کی سمسیہیں آنا شروعات میں سو بھاوک ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس سمسیہ سے پیچھے ہٹ جانا اس مدے کا صحیح سمادھان ہوگا کیا مہلاؤں پر انگلی اٹھانا ان کے کاریشیلی پر انگلی اٹھانا اور یہ کہنا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مہلائیں سینہ میں کمانڈنگ آفیسر بننے کے لیے سکشم نہیں ہیں یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مہلاؤں کو اور موقع دیں صحیح ٹریننگ دیں ان کے پرتی ہم دھیرے دکھائیں تو وہ بھی پرش کمانڈنگ آفیسرز کی طرح سفل ہو سکتی ہیں ہمیں صرف اور صرف دھیرے دکھانے کے آواز شکتہ ہے اور مہلاؤں پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے اور میں خود یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اس دیش میں مہلائیں سرو شریشٹ کمانڈنگ آفیسرز بن سکتی ہیں ان میں اچھا شکتی بھی ہے اور ان کے اندر یہ کشمتہ بھی ہے آج بھارت کی تینوں سیناؤں کی سروچ کمانڈر جسے ہم سپریم کمانڈر کہتے ہیں وہ بھارت کی راشپتی ہیں ایک مہلہ ہے بھارت کی رکشہ منتری مہلہ رہ چکی ہیں پردھان منتری مہلہ رہ چکی ہیں ویدیش منتری مہلہ رہی ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہلہوں کی نیترتو شہلی میں کوئی کمی نہیں ہمارے سینہ کی جو سپریم کمانڈر ہے اگر وہ مہلہ ہو سکتی ہیں ہمارے دیش کی رکشہ منتری مہلہ ہو سکتی ہیں ہمارے دیش کی پردھان منتری اگر مہلہ ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہلہ جب اس دیش کو لیڈ کر سکتی ہیں اس پورے منترالے کو لیڈ کر سکتی ہیں تو کمانڈنگ آفیسرز بھی بن سکتی ہیں اور آج بات کی بھومکہ میں تینات ہے نیٹو دیشوں میں محلائیں تھری سٹار جنرل ہوتی ہیں اور اسرائیل میں بھی محلہ کمانڈنگ آفیسرز ہیں اور آپ خود سوچئے کہ کیا آپ نے کبھی اس کے قارن اسرائیل کی سینہ کو کمزور مانا ہے یا وہاں کی محلائیں سینہ میں نیطر تو نہیں کر پا رہی ہیں کیا کبھی اسے لے کر کوئی سوال اٹھا ہے آج اسرائیل کی جو سینہ ہے اسے دنیا کی بہترین سینہوں میں گنا جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے گازہ میں یہ جنگ لڑا ہے جس طریقے سے انہوں نے حزباللہ کے خلاف جنگ لڑا حماس کے خلاف یہ جنگ لڑی پوری دنیا اسرائیل کی سینہ کا ادھارن دیتی ہے اور ہمارے یہاں بھارت میں تو لوگ اسرائیل کی سینہ سے بڑے پرباوت ہیں اس چٹھی کو لے کر سینہ کے سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ اس کے ایک ادھیکاری کی اپنی ویکتگت ٹپنی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھارت کی سینہ کی اپنی آپچارک رائے نہیں ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے یہ چٹھی آٹھ مہلہ کمانڈنگ آفیسرز کو لے کر لکھی گئی ہے اور وہ بھی ایک افسر دوارہ یہ اس کی اپنی نجی رائے ہو سکتی ہے جبکہ بھارتی سینہ میں 108 مہلہ کمانڈنگ آفیسرز ہیں اور اس حساب سے مہلہوں کے بارے میں رائے بنانے کے لیے یہ کافی چھوٹا سیمپل سائز ہے اور اس کے ادھار پر سینہ میں مہلہ آدھیکاریوں کو کم کر کے آنکھنا صحیح نہیں ہوگا فروری 2020 میں سپریم کورٹ نے سینہ میں مہلہ آدھیکاریوں کے لیے ستھائی کمیشن کا عدیش دیا تھا لیکن بھارتی سینہ میں آدھیکار حاصل کرنے کی مہلہوں کی لڑائی بہت لمبی ہے اور اس لیے آج ہم آپ کو بھارتی سینہ میں ناری شکتی سے جوڑی کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتے ہیں جو مہلہوں کو لے کر آپ کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیں گے فروری 2020 میں سپریم کورٹ نے سینہ میں مہلہ آدھیکاریوں کے لیے یہ جو عدیش دیا تھا یہ تو 2020 میں ہی دے دیا لیکن سینہ میں آدھیکار حاصل کرنے کی مہلہوں کی لڑائی آسان نہیں تھی اور آج آپ یہ جو تصویریں آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں آپ کو تھوڑا بڑی سکرین پر دکھاتا ہوں ذرا مہلہ شکتی کو آپ دھیان سے دیکھیں بھارت کی تین سینہوں میں ساڑھے چودہ لاکھ جوان ہیں جن میں مہلہ جوانوں کی سنکھیا صرف 9477 ہے یہ کل سینکوں کا لگ بھگ آدھا پرسنٹ ہے یعنی ہماری پوری تینوں سینہوں میں آدھا پرسنٹ ہی مہلہیں ہیں سب سے زیادہ 7,093 مہلہیں ہماری تھل سینہ میں ہیں جبکہ 1789 مہلہیں وایو سینہ میں ہیں اور نو سینہ میں تو صرف 748 مہلہ سینک ہیں اگر ادھکاریوں کی بات کریں تو آرمی میں 4% آفیسر مہلہیں ہیں ائر فورس میں 14% اور نو سینہ میں 6% آفیسر مہلہیں ہیں سب سے پہلے ورش 1888 میں برٹش انڈین آرمی نے پورش ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے مہلہ ڈاکٹرز کو سینے یونٹ میں شامل کرنا شروع کیا گیا ورش 1942 میں برٹش انڈین آمی نے ویمنز کوپس کا گھٹھن کیا اور سال 1958 میں آرمی کی میڈیکل کور مہلہوں کو کمیشن دینے والی سینہ کی پہلی یونٹ بنی 1992 میں مہلہوں کے لیے ویمنز سپیشل انٹری سکیم لاغو کی گئی اور پہلی بار مہلہوں کو نون میڈیکل رول کے لیے سینہ میں شامل کیا گیا 2006 میں مہلہوں کے لیے شورٹ سرویس کمیشن لاغو ہوا پھر 2018 میں پردھان منطری مودی نے لال کے لیے سے مہلہوں کو ستھائی کمیشن دینے کی گھوشنہ کی اور اس کے بعد 2019 میں رکشہ منطرہ نے اعلان کیا کہ سینہ کی سبھی دس شاکھاؤں میں مہلہ ادھیکاریوں کو ستھائی کمیشن دیا جائے گا مہلہ ادھیکاریوں کو شورٹ سرویس کمیشن کے مادیم سے مہلہ ادھیکاریوں کو پورو سمکش ادھیکاریوں کی طرح پاردرسی چین پرکیادوارا ستھائی کمیشن کا میں آج گوشنا کرتا ہوں جو ہماری لاکھوت بیٹیاں آج یونی فرم کی جندگی جی رہی ہے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے ان کے لیے آج میں یہ توفہ دے رہا ہوں لار کے لیے کی پاتیل سے دے رہا ہوں رس training and practice in their individual areas they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of captain sandhya to be ready for this parade 148 women soldiers from the core of military police of army, navy and air force ڈیوی ایڈیوی ایڈیوی ستے آف کام سال تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محلاؤں نے اس بھومیگا میں آنے کے لیے ایک بہت لمبا ساں گرش کیا ہے اور اب انہیں صرف ایک چھٹھی کے آدھار پر آنکھنا بالکل صحیح نہیں ہوگا اور ہمارے دیش میں یہ جو بحث شروع ہوئی ہے یہ بیکار کی بحث ہے آج امریکہ کے سکریہ سینکوں میں سترہ پرسنٹ سے زیادہ محلائے ہیں برٹین کی سینہ میں گیارہ پرسنٹ سینک محلائے ہیں کینڈا میں وہاں کی آرمی میں سولہ پرسنٹ سینک محلائے ہیں چین کی پیپلز لیبریشر آرمی میں بھی پانچ پرسنٹ محلہ سینک ہیں کئی دیشوں میں محلائوں کو وار فرنٹ پر تینات کیا جاتا ہے جیسے امریکہ، اسرائیل، جرمنی، آسٹریلیا، نیوزیلنڈ اور کینڈا بھارت نے حال ہی میں کچھ ورش پہلے ہی اس کی شروعات کی ہے اور اس میں تھوڑا سا سمیں تو ضرور لگے گا لیکن ہمارے دیش میں آج جو ہماری محلہ درشک ہیں جو ہمیں اس سمیں دیکھ رہی ہیں انہیں آج ان محلہ آدھکاریوں پر اور ان محلہ سینکوں پر گرب ہو رہا ہوگا اور جب کوئی بھی محلہ بھارتی سینہ میں شامل ہوتی ہے اور اچھا کام کرتی ہے تو اس کا اثر ہمارے دیش میں باقی محلاؤں پر بھی پڑتا ہے باقی کے لڑکیوں پر بھی پڑتا ہے جب سکول میں پڑھنے والی لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بڑے ہو کر سینک بننا ہے تو آپ سوچئے یہ ہمارے سماج میں کتنا بڑا بدلاب ہے اور ہر محلہ اس سے گوروانمت محسوس کرتی ہے کل ہم نے پنجاب میں پرالی جلانے کی گھٹناوں پر آنکڑوں میں ہیرا پھیری کو لے کر ایک بڑا خلاصہ آپ کے لیے کیا تھا جس میں سیٹلائٹ کو دھوکھا دے کر پرالی جلائی جا رہی تھی ایسی باتیں سامنے ہیں اب پنجاب سرکار کا پکش آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پرالی جلانے کی گھٹناوں کی پہچان کرنے کے لیے نئے سسٹم پر کام کر رہی ہے ابھی اس بات کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ پرالی جلانے کی کتنی گھٹنایں ہوئیں لیکن اگلے سال سے اس کشیطر کی گھڑنا کی جائے گی کہ جس میں کتنے ایکڑ میں پرالی جلائی گئی اس کے علاوہ سرکار کا کہنا ہے کہ پرالی جلانے سے روکنے کے لیے ٹھیک سے کام کرنے والے سو سے زیادہ عدکاریوں کے خلاف کاربائی کی گئی ہے اس کے علاوہ پانچ ڈی ایم اور پانچ ایس پیز کو چیتابنی بھی دی گئی ہے یہ پکش ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار کا پنجاب سرکار کا اگر ایسی بات سامنے آئی ہے تو آپ ان آفیسرز کے اگر آپ نے کوئی انویسٹیکیشن کیا تو بتائیے ایسا اگر کوئی بھی آفیسر کرے گا تو اس کے پر سکت کاربائی کی جائے گی انویسٹیکیشن میں کسانوں نے بھی مانا ہے تو یہ سرکاریں جو ہیں یہ جو ان کا چہرہ ہے جو یہ نکاب ڈالے ہوئے ہیں ان سے یہ بالکل کلیر ہوتا ہے بھی گورنمنٹ کے اوپر ان کے منتریوں کے اوپر ان کے بیوروکریٹس کے اوپر کاربائی ہونی چاہیے ان کے اوپر پرچے درج ہونے چاہیے بھی وہ کسانوں کو مس لیڈ کیوں کرتے ہیں اور بچارہ کسان جو ہے وہ مار کھاتا ہے ہر بار جائے کچھ صدارنے کے انہوں نے لوگوں کو ایک ایسا راستہ دکھایا مس ریپریزنٹ کیا مس لیڈ کیا جس کے ساتھ بہت بڑا نقصان ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ کو اور اب آخر میں ہم آپ کو چین میں شروع ہوئے مایکرو ڈراما کے نئے ٹرینڈ کے بارے میں بتائیں گے جو بہت تیزی سے لوگ پر یہ ہو رہا ہے اس بھاگ دور بھاری زندگی میں جب لوگوں کے پاس ویب سیریز بڑی بڑی لمبی فلمیں اور لانگ ویڈیوز دیکھنے کا سمجھ نہیں ہے تب چین میں لوگ مایکرو ڈراما دیکھ رہے ہیں جس کے اپیسوڈز دیڑھ سے دو منٹ لمبے ہوتے ہیں یعنی یہ ایسا مایکرو ڈراما ہے جس کا ایک اپیسوڈ دیڑھ سے دو منٹ کا ہوتا ہے صرف ایک مایکرو ڈراما میں چھوٹے چھوٹے ساٹھ سے ستر اپیسوڈ ہوتے ہیں اور یہ سارے ویڈیوز سمارٹ فون فرنڈلی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ورٹیکل فارمیٹ میں شوٹ کیا جاتا ہے اور انہیں سوشل میڈیا کی طرح سکرول کر کے دیکھا جا سکتا ہے اس انڈسٹری کی سفلتہ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا ٹارگٹ آڈینس پہلے ہی تیہ کر لیا تھا اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں ریلز دیکھنے کا بڑا شوق ہے آج سوشل میڈیا پر لوگ پچاس پرسنٹ سمیں ریلز دیکھنے میں بتاتے ہیں اور مایکرو ڈراما کا فارمیٹ اور ڈیوریشن ان لوگوں کی عادتوں میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے اصل میں اگر آج آپ ایک فلم کو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دو سے تین گھنٹے کا سمیں ہونا چاہیے جبکہ کسی ویب سیریز یا ٹی وی سیریل کے لیے ایک اپیسوڈ کے لیے کم سے کم تیس سے پینتالیس منٹ کا سمیں آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن آج لوگوں کے پاس اتنا سمیں ہے ہی نہیں ادھارن کے لیے ٹیسٹ میچ پہلے پچاس اوور کے ونڈے میچ بنے یعنی پانچ دن کے میچ سے ہم پچاس اوور کے میچ میں آئے اور اب بیس اوور کے ٹی ٹوینٹی کے فارمیٹ میں ہم آگئے ٹین گھنٹے کی فلمیں دیڑھ گھنٹے کی ہو گئی اور اب لوگ کچھ سیکنڈز کی ریلز دیکھنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اور ان کا بھی ٹائم اب گھڑتا جا رہا ہے آج ہم بیس تی سیکنڈ میں سب کچھ دیکھ لینا چاہتے ہیں اور آج ایک ویکتی انسٹرگرام ریلز پر اوسطن ایک منٹ خرج کر رہا ہے اب وہ کچھ ہی منٹوں میں پورا اپیسوڈ دیکھ لینا چاہتا ہے اور مائکرو ڈراما کا ایک اپیسوڈ بھی کچھ منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈراما کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریلز بھی بہت کم ڈیوریشن کی ہوتی ہیں وہ بھی ادھیکتر ورٹیکل فارمیٹ میں ہی شوٹ ہوتی ہیں اور انہیں بھی کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ مائکرو ڈراما نیا کیا ہے اس میں اور مائکرو ڈراما اور ریلز میں کیا فرق ہے تو ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مائکرو ڈراما میں پروفیشنلی تیار کیا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے جو پروفیشنلی شوٹ کیا جاتا ہے جس میں ایک باقاعدہ ایک کہانی ہوتی ہے پٹکتہ ہوتی ہے کہانی کہنے کا طریقہ اس میں میوزک ایڈیٹنگ ریلز سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے مائکرو ڈراما میں زیادہ تر بدلہ لینے کی کہانی ہوتی ہے غریب سے امیر بننے کی کہانیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بڑی پسند آتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں زبردست ٹویسٹ ہوتے ہیں جو درشکوں کو لگاتار باندھے رکھتے ہیں اور اگلے اپیسوڈ کے لیے درشک انتظار کرتے رہتے ہیں آج بہت سے لوگوں کے پاس اتنا سمیہ ہی نہیں ہے کہ وہ آرام سے سوفے پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹ کر گھنٹوں فلم یا سیریل دیکھ سکیں وہ کم سمیہ میں منورنجن چاہتے ہیں اور ایسا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو کہیں بھی ان کی بوریت کو مٹا سکے احران کرنے والی بات یہ ہے کہ ورش دوہزار تئیس میں اکیلے چین میں مائکرو ڈراما کی انڈسٹری ساڑھے ترتالیس ہزار کروڑ روپے کی ہو چکی ہے اور ورش دوہزار ستائیس تک یہ ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے کی ہو جائے گی یہ مائکرو ڈراما منورنجن کے ساتھ لوگوں کا سمیہ بھی بچا رہا ہے اس لیے لوگ خوشی سے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں ساٹھ سے ستر اپیسوڈ کا ایک ڈراما دیکھنے کا خرچ لگ بھگ ساڑھے آٹھ سو روپے ہے جو نیٹ فلکس کے ایک مہینے کے سبسکرپشن سے زیادہ ہے چین میں 110 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز ہیں جن میں آدھے سے زیادہ مائکرو ڈراما دیکھ رہے ہیں اس سال مائکرو ڈراما دکھانے والے ایپس کے ساڑھے پانچ کروڑ ڈاؤنلوڈز ہو چکے ہیں چین کے بعد مائکرو ڈراما کا ٹرینڈ دوسرے دیشوں میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور انہوں نے سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا بلکل ویسے ہی جیسے ٹک ٹاک پھیلا تھا اصل میں ہمارا جو عوصت سمیں ہے کچھ بھی دیکھنے کا وہ لگاتار گھٹتا جا رہا ہے چاہے ٹی وی ہو چاہے موبائل فون ہو چاہے کسی کی بات سننا ہو چاہے فون پر بات کرنا ہو ہمارا جو دھیان ہے جس کو ہم attention span کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے 30-40 سیکنڈ کے بعد اب آپ ڈیڑھ سے دو منٹ میں پورا ایک اپیسوڈ دیکھ پائیں گے یہ نیا بدلاؤ ہے یہ نئی ریالٹی ہے منورنجن کی اور منورنجن کی ایک نئی دنیا ہے اور آپ سوچئے ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں آج آپ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی گھٹ کر ایک گھنٹے کی ہو جائے یا کچھ اور سمیں کے بعد آدھے گھنٹے کی فلمیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے لگے جیون کی کڑوی سچائی یہ ہے کہ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا لیکن جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے